اسلام علیکم بلکم ایک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب دعا کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے اپنے گھروں میں خوش آل ہوں گے ہوں گے اور گائی جب میں بھی ٹھیک ہوں والحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آل ہوں گے یہ تھوڑا تینسن کے وجہ سے میں نے کچھ ویڈیو نہیں سوٹ کیا تھا کئی دنوں سے میں نے کچھ ویڈیو نہیں اپلوڈ کیا تھا تو آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میری ویڈیو کیسے آپ لوگوں کو لگتی ہے آگر آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اس کے لئے میں دل سے آپ لوگوں کا بہت بہت سپورٹ کرتے رہی ہیں ہمیشہ بس یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہی ہیں میں بس یہ دعا کرتی ہوں تو میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبکرائب جرور کیجئے آگے بڑیاں بڑیاں ہیں ٹھیک ہے بس الحمدللہ بس آج میں نے سوچے تھوڑا سا ویڈیو میں سوٹ کرلوں تو میں نے کلی در کئی دنوں سے میں نے ویڈیو نئی سوٹ کیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں بس تھوڑا سا ٹینسن تھی تو نئی سوٹ کر پایا ہے آپ لوگ مائنڈ مت کیجئے گا پلیز آپ لوگ مائنڈ مت کیجئے گا پھر انشاءاللہ دیکھیں خوشش کرتے ہیں ابھی تو میرا نیو چینل ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بھی اتنا شکر کے دل سے ٹھائنکس پھر گائز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے شات اللہ حافظ بائی دعا میرے دکھے گا ہاں تو گائز میں یہاں آگئی ہوں ابھی کپڑے دھول لائی دی اور صبح کا ٹائم ہے تو صبح کا ٹائم ہے اس ٹائم ہو رہا ہے گیارہ تو کپڑے دھو رہے تھے اور کپڑے دھو کے پھر لائے دیے اور اب میں آگئی ہوں اب میں آگئی ہوں گائے چیچن میں اور آج میں بنا رہی ہوں چن چین کی دال اور لوکی جس کی رسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو گائی یہاں پر میں نے ایک لوکی لیا ہے اور لوکی کو میں نے لوکی کو میں نے چھیل لیا ہے لوکی کو میں چھلنے کے لیے دے دیا ہے اور یہاں پر میں نے چین کی دال جو پہل سب جو میں نے صبح ہی سوک کر کے رکھی تھی اچھے سوش کر کے سوک کر کے رکھی تھی تو یہاں میں نے چین کی دال لیا ہے ڈیوڑ سو گرام اور یہاں میں اس ڈبے میں نکال لئی ہوں چین کی دال لیا ہے مسٹر ٹوائل تو میرے ختم ہو گیا تھا میں اس میں سے نہیں اس میں ڈال کے ہی کام کرتی ہوں کیونکہ یہ دو لیٹر کا ڈبہ تھا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے سلپ کر جاتا ہے تو اس لئے کہ میں دوسری ڈبے میں نکال لیتی ہوں اور تو میں کھانا بناتی ہوں تو اب میں نے چڑھا دیا ہے کوکر اور یہاں میں مسالہ بغہر نہیں جا رہی ہوں میں چین کی دال اور لوکی مسالہ دار بنا رہی ہوں اور لوکی میں نے اپنے حضبن کو دے دیا ہے کیونکہ مجھے بہت جلدی ہو رہا تھا اور ٹائم بچا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ اس کو آپ چھیل کے اور پیس پیس کار دیجئے میں اس کو تو جب انہوں نے چھیل دیا تو میں نے اس کو دھول کے اور دے دیا پھر وہ پیس پیس کارنے لگے پتلی اور میں یہاں پر مسالے وغیرہ اپنا انتجام کرنے لگے تو گائی جہاں پر میں نے مسالہ لیا ہے ادرگ لشن اور چار پانچ کلیاں لشن کی اور ایک چھوٹی گاٹھ ادرگ اور ایک چھوٹا آنین اور اس میں جیرہ کالی میریچ اور تین چار ہرہ میریچ یہ میں نے پیس لیا تھا اور اس میں میں سوکھے مسالے ایٹ کر رہی ہوں سوکھے مسالے میں ہاپ ٹی سپون حلدی اور ہاپ ٹی سپون اور ہاپ ٹی سپون پیشی دھنیا میں نے یہ مسالے ایٹ کیے ہیں آپ آپ اس کی کانٹریٹی گائج بڑھا سکتے ہیں اور میں نے ڈیرھ سو گرم دال لیا ایک لوگ کی ہے تو میں نے اسی حساب سے اس کی کانٹریٹی مسالے کی رکھی ہے کیونکہ میں نے اس میں ہرہ میریچ بھی تین چار ہرہ میریچ بھی پیشے تھے تو زیادہ تیکھا ہاں گئے تو میں نے یہاں پر کچھنا دیا ہے کچھنا دیا ہے کچھنا دیا ہے کچھنا ہو گیا ہے تو اب اس میں مسٹر ڈال ڈال لئی ہوں تو مسٹر ڈال کچھنا دیا ہے اور میں اس میں جیرہ ایڈ کروں گی اور میتھی دانا ایڈ کروں گی یہاں میرا کیمرہ تھوڑا ہیل گیا تھا کہ ٹائپورٹ تھوڑا ہیلنے لگا تھا میں نے اسے چاپ لوگوں خودی خواہ دیں تو اس لئے گائج مائن مت کیجئے گا یہاں پر ٹائپورٹ ہیلانے چکر میں تھوڑا سا کیمرہ ہیل گیا تھا تو میں نے اس میں جیرہ ڈالا میں تھے اور اس کے بعد مسالے تھے وہ مسالے میں ایڈ کر دیا میں یہاں پر مسالے بھون رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے سے مسالے میں اس کو بھون لوں گی جب جیسے تیل اوپر آ جائے گا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیا اور ٹیماتر ایڈ کر دیا اور جو چنے کی دال میں نے سو کر کے رکھی تھی اس کو میں نے ایڈ کر دیا اس کو میں دو منٹ تک بھون لوں گی تو اس کا پانی جب گائی ڈرائے ہونے لگے گا تو میں اس کو بھون لوں گی بھوننے بعد جو لوگی میں نے کٹ کر کے رکھی وہ میں ایڈ کر دوں گی ساری لوگیاں میں نے ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو دو تین بار چلا کے اچھے سے بھونوں گی مسالے اور دال ہوگی رہا اچھے سے سب مکس ہو جائے گا تو میں ابھی میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں اور پانی میں اتنا ہی ایڈ کروں گی جتنا مجھے دال رکھنا ہے اور یہ دال تھوڑی سی دال گل بھی جائے اور دال کے لیے اتنا پانی رہی کہ مجھے الیک سے ایڈ نہ کرنا پڑے تو میں اس حساب سے پانی رکھنے میں آپ اپنے اکورڈنگ جتنا آپ جتنی آپ تھک گاڑ دال آپ کو کھانا ہے اگر آپ کو زیادہ پتلہ نہیں رکھنا ہے آپ کو تھوڑا گاڑھا رکھنا ہے تو آپ اس حساب سے پانی ڈالی ہے میں نے اسی اکورڈنگ پانی ڈالا ہے کہ مجھے بہت پتلہ نہیں کرنا ہے تو میں نے ایسے ہی جگ سے ڈال دیا اور اب میں اس میں سیٹی لگاؤں گی دو تین چار سیٹی لگاؤں گی چنے کی دال ہیں تو تھوڑا گائی ٹائم لگے گا اس کو گلے میں لے لیکن میں نے پہلے سے اس کو سوک کر کے رکھا تھا تو وہ اچھے سی ہے گلے گئے یہاں میں تاوے پر جیرہ اور کالی میریچ کو بھون رہی ہوں جب جو گائی یہ دال بن جائے گی تو میں یہ جیرہ کالی میریچ کوٹ کے رکھ لوں گی تو میں اس میں ایٹ کروں گی تو ابھی میں جیرہ کالی میریچ میں بھون رہی ہوں آج میں نے روٹیاں نہیں بنایا ہے چاول بنایا ہے تو چاول میں نے پیچی چڑھا دیا ہے کورکر میں برن رہا ہے تو یہاں پہ میں نے جیرہ کالی میریچ بھون لیا ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے یہ اگر کوئی سجیشن دینا ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہیں میں اس کو اپنی ویڈیو میں شدار کرنے کے لئے ایٹ کروں گی تو گائج میں نے یہاں پجیرہ کالی بھون لیا ہے اور پیس بھی لیا ہے میں نے امام دستے میں اس کو کوٹ لیا دال کو میں نے دل گھٹنی سے گھٹ لیا ہے میری یہاں ادھر جس کی اگر دال نہیں گلی تو کچھ رو مت آنی بولتے ہیں تو میں نے اسی سے میں نے دال کو مکس کر دیا دال بہت اچھی سی اور لوگ کی دال میس ہو گئی اور بہت نہ پتلی نہ بہت گاڑی ہے اور اچھی دال ہیں اور میں بہت گلائی نہیں ہوں اور یہاں نمک میں نے انگائی تھوڑا سا چکھا تھا تو وہ نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں نے نمک بھی ایٹ کر دیا اور دال بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے یہاں میں نے چاون چڑھا دیا اور گائیٹ میری ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے جب بھی بتائیں جو بھی سجیشن دینا آپ لوگ کمنٹ میں مجھے دے سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں گائیٹ پھر نئی ریس بھی کے ساتھ اللہ حافظ ہے بے بے